بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عاشق حسین رضا آنلائن کلاس ٹیچر آپ کو بہت بہت مبارک آپ نے سیکنڈ کلاس پاس کی اور تھائر کلاس میں حصہ لیا اور آج جو کتاب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے دروس اسلام اور اس کتاب کا پہلا حصہ کتاب العقائد اور پہلا سبق خدا تعالی میں آپ سے یہ کہوں کہ جب ہم سبق پڑھیں تو ہمیں ایک بات کا دھیان ضروری رکھنا ہے جو پڑھایا جائے آپ کو اس کے اوپر انگلی رکھنا ہے یعنی جو ہم سبق چپٹر پڑھیں گے اس کے اوپر آپ کو کیا کرنا ہے انگلی رکھ کر پورا دھیان اپنی کتاب کے اوپر رکھنا ہے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا کلاس ٹیچر ہمارے سامنے ہے اور ہمیں پڑھا رہا ہے ٹھیک ہم شروع کرتے ہیں خدا ایک ہے خدا ایک ہے پاک اور بے عیب ہے پاک اور بے عیب ہے نہ اسے کسی نے پیدا کیا نہ اسے کسی نے پیدا کیا نہ اس کی کوئی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد وہ عزل سے تنہا ہے وہ عزل سے تنہا ہے اور عبد تک تنہا ہی رہے گا اور عبد تک تنہا ہی رہے گا ساری دنیا اس کی محتاج ہے ساری دنیا اس کی محتاج ہے مگر وہ کسی کا محتاج نہیں زمین آسمان چاند سورج شجر حجر انسان جانور چرند پرند سمندر پہاڑ اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں زمین آسمان چاند سورج شجر حجر انسان جانور چرند پرند سمندر پہاڑ اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے اور اسی کی تسبیح و تحلیل میں صبح و شام رتب اللسان ہے وہیں زندگی بخشتا ہے وہیں زندگی بخشتا ہے وہیں موت دیتا ہے وہیں موت دیتا ہے اور پھر قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا وہ تمام جہانوں کا مالک اور پالنہار ہے اس کی خدائی میں کسی کا کوئی سہجا نہیں اس کی خدائی میں کسی کا کوئی سہجا نہیں اس کی خدائی میں کسی کا کوئی سہجا نہیں آگے ہیں اللہ احد لا شریک لہو آپ کو یہ اپنی نوٹ بک پر اچھا خوبصورت طریقے سے ایک بڑے لفظوں میں لکھنا ہے اللہ احد لا شریک لہو اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور آگے آپ کو یہ جو ہے زبانی یاد کرنے ہیں اور جس کو پڑھنا بھی ہے اور زبانی یاد بھی کرنا ہے ٹھیک ہے الہن معبود معبود کس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے معبود کون ہے جس کی عبادت کرتے ہیں اس کو معبود کہتے ہیں ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور اللہ احد اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ خالقنا اللہ ہمارا پیدا فرمانے والا ہے اللہ ہمارا پیدا فرمانے والا ہے اللہ رازقنا اللہ ہمیں رزق دینے والا ہے اللہ ہمیں رزق دینے والا ہے اللہ ربنا اللہ ہمارا پالن ہار ہے اللہ ہمارا پالن ہار ہے اللہ ہمارا پالن ہار ہے اور اب ہم کیا کرتے ہیں غور سے پڑھتے ہیں اور اپنی نوٹ بک پر آپ کو جو ہے یہ لکھنا بھی ہے اپنی کاپی کے پر بھی اس کو لکھنا ہے غور سے اس کو پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے اور دیکھئے کیا ہے خدا ایک ہے خدا پاک ہے خدا پاک ہے خدا بے عرب ہے خدا بے عرب ہے خدا عزل سے تنہا ہے خدا عزل سے تنہا ہے خدا عبد تک تنہا ہی رہے گا خدا عبد تک تنہا رہے گا خدا موت دیتا ہے خدا زندگی بخشتا ہے آپ کو بتا ہے میں نے اوپر والا سبق کیوں چھوڑا ہے اس لئے کہ آپ کا دھیان اپنی نوٹ بک پر ہونا چاہیے میں نے اس لیے پہلے نیچے والا سبق پڑھایا ہے اب اوپر والا پڑھتے ہیں جو جملے بنانے والا سبق ہے وہ پڑھیں گے ٹھیک ہے کونسا ہے محتاج ردپل لسان پالنہار کائنات بے عیب بخشنا نیچے دیئے گئے لفظوں کی مدد سے جملے بنائیں ہم کو کیا کرنا ہے جو لفظوں کی مدد سے ہم کو جملے بنانے ہیں ٹھیک ہے جملے کیسے بنتے ہیں آپ کو بتایا جملے میں ایک جملہ آپ کو بنا کر بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ جملہ کونسا بتائیں گے کائنات کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے اسی طرح سے ہم کو جو ہے باقی بھی جملے بنانے ہیں جیسے اللہ اب آگے الفاظ معانی یاد کرنے بھی ہیں اور لکھنے بھی ہیں ٹھیک ہے آپ کو یاد بھی کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں اور اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں اور یہ ہے الفاظ معنی بے عیب بے عیب کسی کہتے ہیں جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو عزل کہتے ہیں شروع سے عبد کہتے ہیں آخر تک محتاج کہتے ہیں حاجت مند کو مانگنے والے کو حاجت مند جس کو کوئی حاجت ہو یا کس سے کچھ مانگتا ہے اس کو کہتے ہیں محتاج کائنات کہتے ہیں دنیا کو کائنات دنیا دنیا میں کیا کیا آتا آپ کو پتا پوری چیزیں دنیا میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں کائنات تصویح کیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد کو حمد کو کہتے ہیں تصویح اور تحلیل کہتے ہیں ذکر کو لا الہ الا اللہ رتب اللسان تر زبان رتب اللسان کہتے ہیں تر زبان اور اس کے بعد پالنہار پالنے والا پالنہار پالنے والا اب سمجھئے پھر جواب دیجئے اب ہمیں جواب دینے ہیں جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے نا پیچھے ہمیں وہ چپٹر پڑھا ہے اس میں جواب دینا ہے ہمیں تو اس کا جواب ہمیں کیسے دینا ہے ایسے تو بچوں کو خود ہی ڈونڈ کر جو ہے اس کا جواب دینا ہے ٹھیک ہے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کانسٹنیس لیے بتایا جاتے ہیں تاکہ آپ کے ذہنی آزمائش کی جائے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے جو بچہ دھیان لگا کر پڑھتا ہے اسے کوئی مشکل نہیں ہے ہم بار بار اپنے چپٹر کو پڑھیں گے پانچ بار دس بار تو ہمارے اندر وہ ایک مطلب کیا ہو جائے گا ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا پھر ہمیں ٹینشن نہیں ہوگی پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی جو بھی ہم سے سوال کرے گا ہم اس کا جواب آسانی سے دے دیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو یہ ڈونڈ کر خود ہی حل کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ